نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد ایک بلا خطرناک مسئلہ معاشرے میں جو تباہی و بربادی کا سمان ہے بلکہ خود تباہی و بربادی ہے کہ کوئی شوہر کوئی مرد طلاق نہیں دیتا پھر بھی بیوی حرام ہو جاتی ہے اس کو شاید پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں لیکن بعض ساتھیوں کو جو کہ سمجھ نہیں ہے یہ تو اس لئے دوبارہ عرض کر رہا ہوں یہ سمجھنی کی ضرورت ہے کہ بہت سارے گھرانوں میں طلاق ہو جاتی ہے اور انہیں پتہ نہیں ہوتا وہ سمجھنی ہے ہم نے طلاق تو دی نہیں تو طلاق نہیں دی تو طلاق دیے بغیر طلاق کیسے ہو جاتی ہے بیوی حرام کیسے ہو جاتی ہے بیوی سے تعلق ختم کیسے ہو جاتے اور عبدی حرومتیں ہمیشہ کے لئے حرام بندہ تین طلاق بھی دے دے تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے کہ یہ اور نکاح کر لے عدد گزارے پھر وغیر وغیر پروسس ہے اس سے گزر کر دوبارہ نکاح ہو سکتے ہیں تین طلاقوں کے بعد لیکن یہ جو عرض کر رہو یہ مسئلہ اس میں ہمیشہ کے لئے حرام ہیں اس سے کوئی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا ممکنی نہیں ہے ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی سسر اپنی بہو کو ہاتھ لگائے ہاتھ لگانا اب یہ صرف شادی شدہ سنیں غیر شادی شدہ نہ سنیں سسر کا ہاتھ لگانا بہو کو اس حیثے سے کہ جیسے شوہر بیوی کو ہاتھ لگاتا ہے یعنی شہوات سے تو یہ جو سسر کی بہو ہے یہ اس کے بیٹے پر حرام ہو جاتی ہے بیٹے کو پتہ نہیں ہے اس کے فریشتیوں کو پتہ نہیں اس کی حاشہ خیال میں بھی نہیں ہے اس نے طلاق بھی نہیں دیا اس کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا اس کی لڑائی کوئی نہیں ہوئی لیکن اس بیٹے پر یہ جو سسر نے ہاتھ لگایا اس پر حرام ہو گئی بیوی لیکن اسے پتہ نہیں اسے پتہ نہیں وہ حرام کر ہی کر رہے ہیں وہ زنامیشہ مل ہے لیکن انہیں پتہ نہیں بھی جاروں کو تو اللہ ہمارے معاشرے کو یہ سمجھ دے اللہ معاشرے میں علمت آفرمائے اللہ معاشرے میں فاہمت آفرمائے اللہ ہمارے معاشرے کی صرف فرما دے تربیت کر دے تاکہ ہمیں یہ مسائل حرومت کے حلت حرومت کے مسائل کا پتہ ہوا حلال حرام کا پتہ ہو کہ بیوی حرام ہو گئی پتہ کوئی نہیں تو اس لئے شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے والد صاحب کو کسی دبے دبے لفظوں میں بعض معاشروں میں سوسر دبواتا ہے اپنی بہو سے خدا کے لئے یہ نہ دبوائے یا بعض بہویں وہ باپ سمن کے دباری ہوتی ہیں خدا کے لئے ایسا نہ کریں اس سے دور رہیں ہمیشہ کے لحرام ہو جائے گی اسی طرح داماد جب اپنی ساس کو ملتا ہے تو ہمارے معاشروں میں گلے ملتے ہیں ہمارے معاشر کے معاشرہ بعض جگہ پر گلے ملتے ہیں گلے ملتے ہوئے بھی داماد کے وغیرہ وغیرہ یا ساس کے وہ میاں بیوی والا خیال آ گیا خیال آ گیا یعنی شہول سے ہاتھ لگا لیا تو یہ جو داماد کی بیوی ہو گئی اس ساس کی بیٹی ہو گئی اس پر حرام ہو گی اور اس سے پتہ ہی کوئی نہیں اس نے طلاق بھی نہیں دی اس نے طلاق بھی نہیں دی تو اس ساس کی وجہ سے حرام ہو گئی مہا سوسر کی وجہ سے حرام ہو گئی اسی طرح کسی شخص نے اپنی بیٹی کو ہاتھ لگایا اسی نیہ سے کہ جس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگاتے ہیں یعنی شہول تو یہ بیٹی کو ہاتھ لگانے سے بیٹی کو ہاتھ لگانے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے اور اس سے پتہ ہی نہیں اس لئے طلاق بھی نہیں دی تو یہ تین ٹچ کرنا لوگوں کا یا مس کرنا یا ہاتھ ملانا یا وغیرہ وغیرہ تو یہ چونکہ دبے دبے لفظوں میں بلکل واضح بلکل ٹو دی پوائنٹو نہیں بیان کیا جا سکتا بلکل واضح کر کے لیکن شادی شدہ سمجھتے ہوں گے کہ میاں بیوی ایک ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ ہاتھ لگانا کیسا ہوتا ہے یہ سمجھتے ہیں تو اس لئے خدا رہا اس مسئلے کو بتائیے شرمائیے نہیں تاکہ بیوی حرام نہ ہوں گھر برباز نہ ہوں گھر تباہ نہ ہوں طلاق بھی نہیں دی اور طلاق ہو جاتی ہے تو اس میں یہ تینوں مسائل ہیں آئیے ان تینوں مسائل کو ہاں بتائیں لوگوں کو اصلاح کریں تربیت کریں معاشر کے بہتری میں یہ بھی ایک کردار ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداری کی تفیقی طرف فرمانہ فرمانی سے محفوظ میں اسی طرح ایک ساتھین دوال پوچھا دانے نکلے ہوں ان میں سے پیپ نکلتے وضو ٹوٹ جاتے ہیں جی ہاں دانے میں سے پانی نکلے تو کوئی فرق نہیں لیکن پیپ وہ ہو اپنا خون ہو اس سے نکل کر بہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداری کی تفیقی طرف اسی طرح ایک ساتھین دوال پوچھا ماسک پہن کر نماز پڑھنے سے کیا ماسک سے تساتھ نماز ادا ہو جاتی یا نماز ادا ہو جاتی بہتر نہیں لیکن اگر کسی بیماری مجبوری پریشانی ماسک پہنتا ہے نماز ہو جائے گی کوئی ہر جن اسی طرح ہمارے معاشرے میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہ سمنتے ہیں کہ کپڑے اتارنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کپڑے اتارنے سے کوئی وضو نہیں ٹوٹتا جب بات بہنیں سمنتے ہیں بچوں کو ناہلانے سے چونکہ ہاتھ لگتا ہے ادھر ادھر بچے کے تو سمنتے ہیں وضو ٹوٹ یا کوئی وضو نہیں ٹوٹتا تو کپڑے اتارنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا اور بچے کو ہاتھ لگانے سے بھی ماں کا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا اسی طرح بعض معاشرے میں ہمارے یہ سمنتے ہیں کہ شاید نہانے کے بعد دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے چونکہ ننگے تھے نہانے کے بعد دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہوتی نہانے میں جو غصل کیا ہے یا نہایا ہے اس میں وضو خود بخود ہو جاتا ہے لوگوں کو اصلاح کریں تربیت کریں پھیلائیں یہ بھی علم کو پھیلانا یہ بھی ایک معاشرے کے بہتری بہتری کا کردار ہے اصلاح تربیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی تھی معاشرے کی وہی معاشرہ جنتی بن گیا تھا تو آئیے اس علم کو پھیلائیں اس مسائل کو بتائیں لوگوں کی اصلاح کریں تربیت کریں معاشرے کے بہتری کے لئے کردار ادا کریں مجھے امین ہے میرا ہر بھائی میرے ہر بہن اس میں کردار ادا کرے گا خود بھی سنے گا دوسروں کو بھی سنائیں گا خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سو فیصد فرما بداری کی توفیق تا فرمین فرمانی سے محفوظ بنو